لال چڑی میدان کھڑی کیا خوب لڑی کیا خوب لڑی ہم دل جب معصوم چہرے والی اس خوبصورت ابی نیتری نے سنیما کے پردے پر افتار لیا تو ان کے حسنوں کے دیوانوں نے ہوش و آواز کھو دیا نجھت کو ظلف سے پانی یہ موتی تو آج بھی ان کے جانے والوں کی سنکھیا کم نہیں ہے لیکن اپنے دور میں انہوں نے اپنی خوبصورتی اور ابینے سے درشکوں کا اپنا دیوانہ بنا دیا تھا اس آکٹرز کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی آکٹنگ اور ان کے کلاسکل ڈانس کے بھی لوگ دیوانے ہو گئے اس ابی نیتری نے بالک الاکار کے روپ میں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور کچھ ہی فلموں کے بعد ان کا شمار چھوٹی کے ابی نیتریوں میں کیا جانے لگا لیکن تیسی سے سفلتا کی سینیاں چرتے ہوئے اچانک انہوں نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا اس ویڈیو میں میں مشہور آکٹرز راجشری کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے اپنے کریئر کی شروعات تو شاندار طریقے سے کی لیکن کچھ ہی فلم کے بعد فلموں سے سنیاس لے لیا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکال دوستو میں آپ کی دوست اور ہوسٹ چاچی اور آپ دیکھ رہے ہیں فلموں گیتوں اور فلمی ہستیوں کے بارے میں جانی انجانی جانکاریاں دینے والا چانل کلاسک ایرا دوستو راجشری کا جن 8 اکٹوبر 1944 کو ممبئی میں ہوا تھا وہاں بھی جانے مانے فلم کار وی شانتارام کے گھر میں جو اپنی کلاتمک فلموں کے لیے آج بھی جانے جاتے ہیں حالانکہ راجشری کی ماں جہشری بھی کم پرسدھی نہیں پائی تھی راجشری کی ماں جہشری پچاس کے دشپ میں ڈاکٹر کوٹنس کی امر کہانی اور پرچھائی نامک فلموں سے وہ مشہور ہو گئی تھی جہشری وی شانتارام کی دوسری پتنی تھی راجشری کا بچپن فلمی مہور میں بیتا کیونکہ ان کے گھر میں سبھی لوگ فلم سے جڑے تھے اس لئے وہاں بھی بچپن سے ہی ابھی نیتری بننا چاہتی تھی پتا وی شانتارام نے ان کی اچھا پوری کی اور سال 1954 میں پتار چائلڈ آکٹر ان کی پہلی فلم صبح کا تارہ ریلیز ہوئی اس سمیں راجشری کی عمر محض دس سال تھی اس فلم میں راجشری نے اپنی اداکاری سے دلشکوں کو منتر مخت کر دیا اس فلم میں ان کی ماں جہشری مکھے بھومکا میں تھی اور ان کے اوپوزٹ پیدیپ کمار تھے چائلڈ آکٹر کے طور پر اپنے فلمی کریئر کے دمدار شروعات کرنے کے چھ سات سال بعد ہی انہیں بطور ہیروین کام ملنا شروع ہو گیا سب سے بڑی بات تھی کہ اس بار انہیں اپنی پتا جی وی شانتارام کے سپورٹ کے بینا کام ملا تھا یہ فلمیں تھی ابھی نیتہ منوچ کمار کے 1963 میں ریلیس ہوئی شہنائی اور گھر بسا کے دیکھو ان دو فلموں میں راجشری نے بطور ہیروین کام کیا تھا اس کے بعد 1964 میں ریلیس ہوئی ان کی فلم گیت گایا پتھروں نے تو کمار ہی کر دیا اس فلم میں ان کے اوپوزٹ جتیندر تھے یہ راجشری کی پہلی سوپر ہٹ فلم تھی جسے جسے ان کے پتا جی وی شانتارام نے بنائی تھی آپ کو بتا دیں کہ جتیندر نے اپنی فلمی کریئر کے شروعات اسی فلم سے کی تھی اس فلم کے ریلیس کے بعد راجشری کا ستارہ چمک اٹھا اور وہ بن گئی ہندی سینیما کی سٹار ابھی نیتری سال 1965 میں ابھی نیتہ شمی کپور کے ساتھ آئی ان کی فلم جانور کو بھلا کون بھول سکتا ہے اس فلم کا ایک گیت لال چھڑی میدان کھڑی آج بھی پسند کیا جاتا ہے اس کے بعد جتیندر کے ساتھ ان کی دوسری فلم آئی 1967 میں ریلیس ہوئی گناہوں کے دیفتہ اس طرح راجشری نے لگا تار ہٹ فلموں کی لائن لگا دی اور راجشری کی خوبصورتی کے تو لوگ دیوانے ہو ہی گئے تھے ان کی آکٹنگ کے ساتھ ساتھ کلاسیکل ڈانس کے بھی لوگ دیوانے ہو گئے فلم رحمہ چاری میں وہ شمی کپور کے اوپوزٹ نظر آئی تھی جو 1968 میں ریلیس ہوئی تھی اور سوپر ہٹ رہی تھی لیکن اتنی سفلتہ حاصل کرنے کے بعد ایک معاملے نے انہیں فلموں سے دور کر دیا دراصل سال 1967 میں راجشری ابھینیتہ راج کپور کے ساتھ اراؤنڈ دو ورڈ فلم میں کام کر رہی تھی اس فلم کی شوٹنگ امریکہ میں ہو رہی تھی اور وہاں راجشری کی ملاقات ایک امریکی لڑکے گریگ چاپمان سے ہوئی کچھ دنوں کے بعد ان کی ملاقات پیار میں تبدیل ہو گئی اور تین سالوں کے اندر ہی ان دونوں نے شادی کر لی شادی کے ترند بعد راجشری نے امریکہ بسنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کارن انہوں نے فلمیں دنیا سے دوری بنا لی شادی اور امریکہ میں بسنے کے چکر میں انہوں نے کئی فلموں کو ادھر میں ہی چھوڑ دیا تھا ان فلموں میں جتیندر کی نین ملے چین کہاں بھی شامل ہے جو کبھی ریلیز نہیں ہو پائی سال 1973 میں ریلیز ہوئی نینہ ان کی آخری فلم تھی فلموں سے سنیاس لینے کے بیٹی کے اس فیصلے کا قدر کرتے ہوئے ویشانتہ رام نے گریگ اور راجشری کی شادی بھارتی ریتی رواد سے کروائی کہا جاتا ہے کہ شادی کے لیے گریگ نے اپنا نام بدل کر گواتم بھی کر دیا گریگ سے انہیں ایک بیٹی چندرکا بھی ہوئی امریکہ میں بسنے کے بعد راجشری اپنے پتی کے فیشن اور انہے بزنس میں سیوک کرنے لگی راجشری اب 78 سال کی ہو چکی ہیں اور اپنے پریوار کے سنگ خوشال زندگی جی رہے ہیں راجشری کے ایک بھائی کرن شانتہ رام مراتھی فلم جگت میں سکریہ ہیں راجشری کا فلم جگت سے رشتہ کپکہ ٹوٹ چکا ہے لیکن آج بھی وہ اپنی خوبصورتی اور جانور اور بھرمہ چاری فلموں کے لیے یاد کی جاتی ہیں تو دوستو یہاں ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں راجشری کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اور جانکاری ہے تو کومنٹ باکس میں اوشیر لکھیں اگلے ویڈیو میں میں پھر فلموں گیتوں اور فلمی حستیوں سے جڑی کوئی نئی کہانی یا نئی جانکاری لے کر حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے نمسکار